میرے خیال سے حکومت وفاق میں مخلوط ہوگی اب اس مخلوط حکومت میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے یہ مخلوط حکومت بناتے ہیں یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی ازاد اور باقی پولٹیکل پارٹیز کو ملا کر حکومت بناتی ہے یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن حکومت مخلوط ہوگی ہمیں کل تک انتظار کرنا ہوگا ان کی خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ ان کو سادیہ اکسریت مل جائے شاید پنجاب میں شاید مل جائے لیکن پھر بھی میرے خیال سے ان کو شاید جانگر تریم گروپ کی ضرورت پڑے گی اور کچھ آزاد میمبرز کی بھی پڑے گی مرکز میں تو دیفینٹلی میں ایک اتحادی حکومت دیکھ رہا ہوں اور پختنخوامی بھی میں یقین ان ایک اتحادی حکومت دیکھ رہا ہوں لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے اس طفح ہم نے کافی کوشش کی ہے کینیڈیڈز ہم نے پہلے سے اپنے اناؤنس کیے تھے کیمپین بھی ہماری خوب اچھی چلی امید تو کافی سیٹس کی ہے باقی عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام کا فیصلہ آ جائے گا تو مجھے بھی پتا چل جائے گا اور آپ کو بھی پتا جائے گا جو موقع ملے گا کسی کو بھی مداخلت کرنے کا یا اکسریت کو اقلیت میں بدلنے کا وہ شاید تب ان کو ملے گا جب آزاد ممبران کی تعداد سامنے آئیں گے ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ جانا پسند کریں گے آج یا کل جب سارے نتائج سامنے آ جائیں گے تو اس کے بعد پارٹی بیٹھ کر ہم مشاورت کریں گے کہ آگے ہم نے اب کیا کرنا ہے نظر ہی آ رہے کہ شاید این پی اور جے یو آئی سیاسی جماعتوں میں سے یہ دو پارٹیز ہوں گی آزاد ہوں گے اور اس کے بعد مسلمی بھی بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے جمعیت بھی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ابھی اس وقت کہنا کا بل از وقت ہو گئے اس وقت تو میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم پولٹیکل فورسز کے ساتھ جائیں اور ایسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم یہاں پر الائنس بنائیں جو اس صوبے کو سیاسی استحقام دے سکے اور اس صوبے کے جو اس وقت بنیادی مسائل ہے امن و امان کا ہے اس کا فاننشل کرائسز ہے صوبے کے اندر مرکز کے ساتھ بہت سارے معاملات ہمارے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایسی پولٹیکل فورسز کے ساتھ جائیں جس کے اندر صوبے کے اندر سٹیبلیٹی آئے یہ جہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا آبائی علاقہ ہے اور میرا ووٹ یہیں ہی پر ہے اگر آپ باہر جا کر دیکھیں تو میرے خیال سے جس پولٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے کارکون آپ کو نظر آ رہے ہوں گے زیادہ یا کم الگ بات ہے لیکن ہے موجود وہ ہے تو ظاہری بات ہے اگر یہاں اس پولنگ سٹیشن پر وہ موجود ہیں تو کسی اور جگہ پیمین کو نہیں روکا جائے گا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت عمران خان بھی اس الیکشن پروسز سے باہر ہے اور پی ٹی آئی بھی اس الیکشن پروسز کا حصہ نہیں ہے یہ سب ازاد امیدوار ہے نتائج جب آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے خاتے میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ آزاد لو ہوں گے اور تین دن کے اندر اندر اگر ان میں سے کوئی کامیاب ہوتا ہے تو انہوں نے کسی دوسری پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا